موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے موسیقی اہم خبروں کا خلاصہ سعودی مملکت نے کہا ہے کہ فالسطان میں عام سے خطے میں خوشحاری آئے گی اور دنیا کے واسطے شعی ممالک سے روابط کے ذریعے کاروباری مواقع پیدا ہوں گی موسیقی امریکہ نے فالسطان کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر انداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو اقتصادی تباہی کے دھانے پر ہے موسیقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ باکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے مظالم اور بربریت کے خلاف ہر فارم پر آواز اٹھاتا رہے گا موسیقی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے دو ازلاب بھارتی فوج نے دہشتگردی کی اپنی تازہ کا روائی میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا موسیقی خبریں اب تفصیل کے ساتھ موسیقی سردر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ افغانستان میں عم سے خطے میں خوشحالی آئے گی اور دنیا کے وسط اشعائی ممالک کے ساتھ روابط کے ذریعے کاروباری مواقع پیدا ہوں گے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران خالی ٹائمز کو دیئے گئے انٹرویو میں خصوصی میں انٹرویو میں سادر نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمساہ ملک میں آدم استحقام نہیں چاہتا اور وہاں ایک جامع حکومت کا خواہش مند ہے جس میں تمام سیاسی فرقوں کی نمائندی ہو ڈاکٹر عارف علوی نے افغانستان سے امریکین انخلاق کو جل بازی کرا دیا اور کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور وہ نے کہا کہ پاکستان چالیس لاکھ مناغوزینوں کی مذبانی کر رہا ہے اور افغان عوام کو اسے خیر سگالی کے طور پر دیکھنا چاہیے سادر نے کہا کہ ہم نے افغانستان سے سفارتکاروں اور دوسرے لوگوں کے انخلاق میں بھی افعال اور مصبت کردار ادا کیا اور دنیا نے ہماری کاوشوں کا اطراف کیا ہے سادر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان درستان میں گامزن ہے اور اس کا مستقبل روشن ہے اور نے کہا کہ ہم نے کرونا وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باوجود گزشتہ ماری سال میں چار فیصد کے قریب قوم شرع نمو برقرار رکھی دوبائی ایکسپو دوہزر بیس کے متعلق سادر پاکستان نے کہا کہ یہ ایک زبردست نمائش ہے جس کے لیے متحدہ عرب امرات کی مدبرانہ قیادت تمام تر تعریف کی مستحق ہے جس نے عالمگیر محولیاتی چیلنجز کے باوجود اس کامیاب شوکی میں اسبانی کی امریکہ نے افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو معاشی تباہی کے دہانے پر ہے یہ بیان دوہا میں طالبان اور امریک حکام کے درمیان پہلے براہراس مذاکرات کے بات سامنے آیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نیٹ پرائس نے مذاکرات کو دو ٹوک اور پیشہ ورانہ قرار دیتے ہوئے امریکہ کے اس موقف کا عیدہ کیا کہ طالبان کے بیان بازی کو نہیں بلکہ ان کے عامری کام کو دیکھا جائے گا طالبان کے سیاسی ترجمان سوہل شاہین نے بھی امریکی خبر رسائے دارے اسو سیئیٹ پریس کو بتایا کہ عبوری وزیر خارجہ نے یقین دیرایا ہے کہ طالبان اس بات کے لئے پرعظم ہیں کہ آفان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف انتہا پسندوں کے حملے کے لئے استعمال لکھی جائے وزیر خارجہ شاہ محمد کوریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیروں کے حق خود ارادیت کی حصول کی جد و جہوت میں ان کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے لئے پرعظم ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے گار قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں بھارت کے مظالم اور بربریت کو ہر فارم پر اٹھاتا رہے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ علاقائی کی بجائے ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور اسے اقوان متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری انسان حقوق کی سنگین پامالیوں کو رکوانے اور مظلوم کشمیریوں کو قابض بھارتی فورسز کے مظالم سے نجات دیرانی کے لیے اپنا کردار ادا کرے بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمہ کشمیر کے دو اصلا میں بھارتی فوج نے دعشت کردی کی تازہ کارروائی میں دو کشمیر نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے بھارتی فوج نے زلہ بھرنیپورا کے علاقے شاگن میں محاصر اور تلاشی کے کارروائی کے دوران ایک نوجوان امتیاز احمد کو شہید اور چار نوجوانوں کو گرفتار کیا بھارتی فوج نے مقموضہ کشمیر میں زلہ اسلام آباد کی علاقے خاگن میں محاصر اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا بھارت کے صوبے مہاراشتر میں کانگرس اور مہاکاس اگھاندی کی اتحادی حکومت نے گزشتہ ہفتے چار کسانوں کی قاتل کی خطاف اتجاج کے لیے آج صوبے بھر میں ہڈتال کی اپیل کی ہے صوبائی وزیر نواب ملک نے مہاراشتر کے بارہ کرون عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسانوں کی حمایت کریں ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید اٹھائیس افراد جان بھاک اور ایک ہزار چار افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ناشنل کمانر اپریشن سنٹر کے آداد شمال کے مطابق بزشتہ روز تین تالیس ہزار تین سو نواسی افراد کی کرونا ڈیس کیا گئے اور مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ تین ایک فیصد رہی شمالی کوریا کے رہنما کم جوانگ ان نے حکم ناجمات کے یوم تاسیس پر حکام سے کہا ہے کہ وہ شہریوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں اور آج لاہور میں ناشنل ٹی ٹونڈی کپ میں دو میٹس کرے جائیں گے پہلا میٹ تیسرے پہر تین بجے بروچستان اور سندھ کے درمیان کرا جائے گے دبکہ دوسرے میٹ میں شام ساڑھے سات بجے ناظرن اور خیبر پختونخواہ کے ٹی میں مددے مقابل ہوں گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سرمنگ بھی ملاحظہ کیجئے